ملک میں تلیمی آفتہ نوجوانوں کی بڑی تتاد روزگار نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے لیکن حفظ آباد کے پڑے لکھے نوجوانوں نے ملاسمتیں نہ ملنے پر آئی ٹی کے اس جدید دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر بیٹھے فری لانسنگ کو اپنا روزگار بنا لیا ہے حفظ آباد کے گاؤں سروو والا سے طلق رکھنے والے آئی ٹی کے مہر فخرباز جوہیہ نے صرف ایک ویب سائٹ سے ایک ماہ کے دوران سوا کرون روپے ایک ماہ کا ریکارڈ قائم کر دیا فخرباز جوہیہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کے پاس ڈگرییاں تو ہیں لیکن ہنر کی کمی کی وجہ سے وہ ملازمت حاصل نہیں کر پا رہے ایکچلی ہماری یونیویسٹس کے اندر سکیز نہیں دی جاتے جسٹ ایک ڈگری دی جاتی ہے تو میرا یہ میسیج ہے پاکستان کی یوتھ کو کہ وہ فری لانسنگ کی طرف ہیں کہ فری لانسنگ کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ بندہ گھر بیٹھ کے مطلب اچھی خاصی ارننگ کر سکتا ہے تو جتنے بھی بیروزگار لوگ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا یہ کوئی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے فری لانسنگ فخرباز کہتے ہیں کہ حکومت کو آئی ٹی کشوبہ کی ترقی اور ملک سے بیروزگاری کے خاتمہ کے لیے تلیمی آفتہ نوجوانوں کو فری لانسنگ کی سہولیت فرام کرنی چاہیے تو میں اگر ایک منت میں اگر ففٹی تھری تھاؤزنڈ ڈالر ایک ویب سائٹ کو گوگل کے اوپر رہنگ کر کے اگر ریسیو کر سکتا ہوں سے یہ پی آؤٹ تو میرا یہ نہیں خیال کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جو کئی کر نہ سکے میرا یہی میسیج ہے کہ سب لوگ فری لانسنگ کی طرف ہیں اور اس کے اندر اپنا جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آنے والا جو دور ہے جو فیچورسٹک دور ہے وہ بھی آئی ٹی گئی ہے حفظ آباد کے دہی علاقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان فقرباز جوئیہ نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے جو فری لانسنگ اور ویب سائٹ سے قلیل وقت میں لاکھوں پر اکمارہ ہے اس طرح کے باونر نوجوان پاکستان کا قابل فقر احساسہ ہیں